براس بھی نہیں آئے گا تو کامل احساس پیدا ہو جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہی یدون ربہم خوفوں و تمان کا نظارہ ہم نے دیکھا یعنی اس کے دوسرے پہلو کا کہ جس وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو امید دلائی عظیم فتح کی بلکہ فتح آپ کے قدم چومنے لگی اس وقت بجائے فخر کے بجائے تعالی کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں مدینے میں داخل ہوئے ہیں کہ دعا سے روتے روتے آپ کی ہچکی بند گئی تھی اور جھکتے جھکتے خدا کے حضور سر کجاوے سے جا لگا تھا وہ جو اوٹ پر ڈالی جاتی ہے کاٹھی جو بھی اس کو کہتے ہیں اس اوٹ کے پیٹ سے سرج لگ گیا تھا انکساری اور خدا کے حضور جھکنے اور تذروں کے نتیجے میں کبھی دنیا میں کسی قوم نے کسی فاتح کو اس شان کے ساتھ کسی مفتو شہر میں یا ملک میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تو وہ لوگ جو ہر حالت میں اپنے رب کو بلاتے ہیں اس رب کا ہی فیض ہے کہ انہیں یہ عظمت کردار عطا ہوتی ہے اسی لئے میں جماعت کو جب دکھوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں کس حالت میں جماعت گزر رہی ہے تو ایک لمحہ کے لئے بھی مجھے خوف نہیں ہوتا اس سے نعوذ باللہ منذالک جماعت میں محیوسی پیدا ہوگی اور نہ کبھی ہوئی ہے بلکہ جب میں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں جماعت کو کہ کن مسائب میں سے جماعت گزر رہی ہے کیا کیا خطرات اس کو درپیش ہیں کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بن رہی ہے تو ہر دفعہ جماعت کے اندر ایک نیا آزم پیدا ہو جاتا ہے نیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے نئی حمدیں خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں قربانی کے لئے نئے جذبے ان کے دلوں میں بیدار ہوتے ہیں اور ایک واقعہ میرے علم میں نہیں آیا ساری دنیا کے عمدیوں میں کہ ان باتوں کو سن کر کوئی خوف سے پیچھے ہٹ گیا ہو یا غم سے ایسا مغلوب ہو گیا ہو کہ پہلی طاقتیں بھی اس کے حاصل جاتی رہیں ورنہ دنیا کے حالات میں تو غموں کے نتیجے میں فالج بھی ہو جاتے ہیں دنیا کے حالات میں تو غموں کے نتیجے میں رہی صحیح طاقتیں بھی انسان کی سلب ہو جائے کرتی ہیں اور اس کے برعکس جب میں خوشیوں کی باتیں بتاتا ہوں تو اس وقت بھی مجھے یقین ہوتا ہے کہ ایک بھی عمدی ایسا نہیں ہوگا ساری دنیا میں جو ان باتوں کو سن کر جھوٹے اتمنان میں داخل ہو جائے اس کو یہ غلط نہیں پیدا ہو جائے کہ بس ہم نے سب کچھ پا لیا اب جد و جود کی ضرورت نہیں اب ساری خدا کے تیرس سے ہمیں طاقتیں مل گئی ہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا یا فخر کرنے لگ جائے یا تعلی میں مبتلا ہو جائے وہ سمجھے کہ ہم یہ فضیلتیں رکھتے ہیں یا غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ میری ذاتی کمائی ہے بلکہ جب خوشیوں کی خبریں بھی میں بتاتا ہوں تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے مجھے اس طرح یقین ہوتا ہے کہ خوشیاں اور فتوحات جماعت احمدیہ کے دل میں مزید عرض اور انکسار پیدا کرتی ہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پہلے سے ہر ایک ان میں سے جانتا ہے کہ یہ ہماری ذاتی خوبی کی بنا پر نہیں بلکہ محض اللہ کا احسان ہے اور اس کی رحمت ہے اس لیے ہمارے لیے تو ہر حال میں فتح مقدر ہو گئی ہے ہمارے خوف بھی نعمتیں بن کے آتے ہیں ہماری امیدیں بھی نعمتیں بن کے آتی ہیں ہمارے غم بھی نعمتیں بن کے آتے ہیں اور ہماری خوشیاں بھی نعمتیں بن کے آتی ہیں یہ ہے ایمان کا نتیجہ اور ایمان کی تاثیر جس کو آج لکھوکا احمدی ہر روز اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر خدا کے وعدے ہیں یعنی یہ تو ایسی کیفیات ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں واردات کے طور پر جو ہمارے دل کی ہمارے دماغوں کی کیفیات ہیں لیکن ان باتوں سے قطع نظر ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس کی نصرت کے اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کے اور ان کو بھی ہم آسمان سے ناظر ہوتا دیکھ رہے ہیں ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی بن جاتا ہے جب مومن کو غم پیدا ملتا ہے تو میسا کہ میں نے بیان کیا اس کی قربانی کا مادہ بڑھ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو نیا حوصلہ آ جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ ہم جو قربانی بھی خدا کی خاطر کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی حجر پانے لگ جاتے ہیں تو پھر بھی اس کی قربانی کا مادہ بڑھتا ہے اور اللہ کے فضل کی تقدیر اس کے علاوہ بھی جاری ہوتی ہے اس کے لئے ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو عام حالات میں ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر جب غور کرتا ہے کوئی کہ یہ کیسے چیز ملی تو حیرت سے دیکھتا ہے کہ واقعہ تن سوائے اس کے کہ خدا کی تقدیر کام کر رہی ہو ہمیں یہ ملنے نہیں چاہیے تھی چنانچہ مثلا اسلام آباد جماعت انگلستان کے لئے یک یورپین مرکز کے طور پر لیا گیا میرے ساتھ اس سلسلے میں کئی مہینے تک چھوئے انور نے سب کا لوں افتاب انور صاحب اور ارشد باقی صاحب نے محنت کی جگہیں تلاش کی کئی جگہ دل بھی آ جاتا رہا کئی جگہ سودے بھی ہو گئے لیکن این آخری وقت میں آ کر کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہو جاتی تھی کہ یا ہمارا دل اتر جاتا تھا یا جس سے خرید رہے تھے اس کا دل اتر جاتا تھا اور جگہ ہم یہی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جگہ چاہیے اس سے ملتی جلتی کوئی تھوڑی سی ملتی تھی مگر بالکل یہ جگہ نہیں مل سکتی تھی اور لوگ بتاتے تھے کہ ایسی جگہ انگلستان میں پھر آپ کہتے ہیں لندن کے قریب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تب یہ جگہ اچانک سامنے آئی تب اس کا اشتہار نکلا اس سے پہلے یہ مارکٹ میں آئی نہیں تھی اور جب آئی اس وقت پتا چلا کہ خدا تعالیٰ کیوں ہم سے یہ کھیلیں کھیل رہا تھا امیدیں دل آتا تھا واپس لے رہتا تھا دل آتا تھا تو دل اتار دیتا تھا کبھی ہمارا کبھی دوسرے فریق کا تو جب یہ جگہ سامنے اس وقت دل نے گوائی دے دی کہ ہاں یہ ہماری ہے اور وہ ہماری ہو گئی فورا اور اس کے نتیجے میں بہت سی برکتیں ملی ہیں اس جماعت کو نئی وسطیں مل گئی ہیں اتنا تیزی کے ساتھ اسلام آباد کے فوائد انگلستان کی جماعت محسوس کرنے لگی ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہم گزارہ کیسے کر رہے تھے سنانچہ اور باتوں کے علاوہ ابھی جب بچیوں کی تربیتی کلاس لگی ہے تو گیارہ سال سے لے کر پچیس سال کی بچیاں جن کی ماں ہر وقت فکر مند رہتی تھی کہ اسلامی معاشرے کا محول ان کو نصیب نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو پتہ ہو کہ اسلام ان سے کیا تغازے کرتا ہے ان کی خاطر اسلام کیا کیا سہولتیں ان کو مہیا فرماتا ہے قید نہیں ہے اسلامی زندگی بلکہ ایک نعمت ہے اس قسم کی باتیں جب تک ایک غالب معاشرے کے اندر کوئی داخل ہو کر تجربے میں سے نہ گزرے نہیں محسوس نہیں یقین کر سکتا اب نظریاتی لحاظ سے لاکھ ان کو سمجھا دیں جب تک اسلامی معاشرے کو کوئی چکھے نہ اس محول میں سے نہ گزرے اسے میسر ہی نہیں آسکتی یہ بات اب جب وہاں تربیتی کلاس ہوئی ہے بچیوں کی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسے سارے فواہد ان کو میسر آگئے جو لنڈن کی مسجد میں یہ کسی اور جگہ محسوس آئی نہیں سکتا دن رات وہاں ٹھہرنا بہترین ہاؤسٹل خدا نے بنے منائے دے دیئے کھلے کھیلوں کے میدان کسی پردے کی ضرورت نہیں وہاں دورتی پھرتی تھی آزادی کے ساتھ تیراکی بھی سکھائی گئی ان کو ان کو گھڑ سواری بھی سکھائی گئی ان کو تیر اندازی بھی سکھائی گئی ان کو بندوق چلانا بھی سکھائی گیا ان کو سائیکلنگ بھی سکھائی گئی ہر قسم کی جو دلچسپیاں وہ پہلے دیکھا کرتی تھی کہ غیر قومیں ان سے مزے لوٹ رہی ہیں اور ہمارے لئے گویا حرام ہے ان کو بتایا گیا کہ کچھ بھی تمہارے لئے حرام نہیں ہاں بعض شرائط ہیں تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کی شرط کے ساتھ ہر چیز تمہارے لئے جائز ہے پھر ہر قسم کے علوم ان کو دیئے گئے گھر گھرستی کے طریق ان کو سمجھائے گئے کوئی پہلو ایسا نہیں رکھا جس سے ایک عورت کی شخصیت میں حسن پیدا ہوتا ہو